اور انسان جتنا پیسہ کماتا ہے قیامت کے دنوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمائیا اور مال کہاں خرچ پانچ سوال ہوں گے نا پانچ سوالوں کے جواب میدان حشر میں جب تک کوئی آدمی نہیں دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا حضور نے فرمیا کہ لا تزول قدماء عبدن یوم القیامت کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں ہلیں گے نہیں جب تک ان پانچ سوالوں کی جواب نہیں دے گا تم نے عمر کہاں گزاری پہلا سوال تم نے جوانی کہاں گزاری دوسرا سوال جوانی کا سپیشل سوال ہوگا اس لئے کہ جوانی میں انسان بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتا ہے تیسرا سوال کہ تم نے مال کہاں سے کمائے تھا حلال طریقے سے کمائے تھا یا حرام طریقے سے کمائے تھا چوتھا سوال مال کو خرچ کہاں کیا تھا خورافات میں لگایا تھا یا میری رضا میں لگایا تھا پانچوں سوال کہ تمہیں جتنا علم تھا اس کی مطابق تم نے عمل کتنا کیا یہ پانچ سوالوں کے جواب چاہے کوئی مولوی ہے غیر مولوی ہے کوئی پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے سب سے یہ سارے سوال پوچھے جائیں گے اور ہر آدمی نے جواب دینے ہیں